احمد اشفق کریم بہت بہت شکریہ ہمارے ریسپیکٹڈ چیئرمن صاحب آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور یہ سو نہرہ موقع میں کسی طرح سے کھونا نہیں چاہ رہا تھا آج میں اپریل دوہزار اٹھارہ سے اس حدن میں ہوں واقعی آج کا جو ماحول ہے ایسا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ صرف آپ کی محبتوں اور جمہوری نظام کی طرح خاؤس کو چلانے کے بدلے آج لوگ کچھ ایک عجب سا ماحول ہے آج اس تاریخی اور یادگار الودائی پروگرام کے موقع پر خوشی اور غم کے جذبات کا ملا جلا اثر اپنے وجود سمیت پورے مجمع میں میں دیکھ رہا ہوں اور یہ صرف آپ کی محبتوں آپ نے جو محبت دیا ہے اس کے نتیجے میں ہے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے جمہوری نظام اس قدر مضبوطہ اور خوبصورت ہیں کہ اس کے پابند آپ جیسے قددعور لیڈر اور تاریخ ساز رہنما بھی ہیں مدت صدارت مکمل ہوا اور خوش دلی سے نہ صرف الودائی کہہ گئے بلکہ الودائی تقریب کو آپ زینت بھی بخش رہے ہیں اور آپ سے پہلے کہ ہمارے بذرگوں نے بھی یہی کیا اور وہ آئندہ بھی یہی رہے گا ہر کوئی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد باوقار چیئر دوسروں کو سپورت کر دیتا ہے یہی سلسلہ چل رہا ہے دوسروں کو حوالے کر دیتا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں بہت کچھ اس سے سیکھ ملتی ہے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آپ نے اپنی پوری مدت میں تمام عراقین یعنی معنی صدسوں کا نہ صرف احترام کیا بلکہ انہیں اچھے محول میں اپنی باتیں صدن میں رکھنے کا موقع بھی دیا اور جمہوری روایات ویقدار کو قائم رکھنے کی حتیل امکان کوشش کرتے رہے لیکن غم کے جذبات کا بھی دماغ اور دلوں پر گہرہ اثر ہے آپ کی یادیں آپ کی باتیں مدتوں تک رہیں گی دلوں پر اور اس مضبوط ملک کے سیاسی اور تاریخی پنوں میں آپ کا نام عدب سے لیا جاتا رہے گا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آپ کی اگلی زندگی بھی صحت و آفیت کے ساتھ گزرے اور سماج و ملک و ترقی کی راہ پر لانے کی آپ کی کوششیں جاری رہیں گوشتے رہیں گے تیرے الفاظ میرے کانوں میں تو نے تو عرام سے کہہ دیا الودا دوستو ہمارے پر لانے کی erer ٹھے طرح جان برٹاس ٹھے ٹھے ٹھے